اللہ الرحمن الرحیم ہمارا جو آج پہلا ٹاپک ہے وہ ہے میرمنٹ سکیل ایک کتاب سٹینلے سمیتھ اور سٹیور نے انیس سو چھالیس کے اندر لکھی انیس سو چھالیس میں سٹینلے سمیتھ اور سٹیور نے ایک کتاب لکھی اس کا نام تھا اس کے اندر انہوں نے چار سکیل بتائے کہ آپ کسی بھی ڈیٹا کو میر کرنے کے لیے یہ سکیل یوز کریں وہ سکیل کون سے ہیں جی میں امتا رہا تھا کہ انیس سو چھالیس کے اندر سٹینلے سمیتھ اور سٹیور نے ایک کتاب تھی ایک آرٹیکل لکھا جس کا نام تھا on the theory of scales of measurement اس کے اندر انہوں نے چار سکیل ہمیں بتائے جن کا نام nominal ordinal interval and ratio سکیل ہے اس کو ہم collectively نوئر پڑھتے ہیں ان کے جو فرسٹ لیٹر ہے اس سے یہ ورڈ بنایا گیا ہے نوئر nominal ordinal interval and ratio سٹینلے سمیتھ سٹیور نے انیس سو چھالیس کے اندر یہ چار سکیل دی ہے who introduced measurement scale نوئر سکیلز نوئر measurement scales were introduced by تو اس طرح سے یہ سوال پوچھا جا سکتے ہیں measurement ہم نے پڑھا ہوا ہے کیا ہم کہتے ہیں کہ assigning numerical values to objects events ٹھیک ہے ہم چیزوں کو quantify کرتے ہیں تو یہ measurement کہلاتی ہے تو ہمارے چار total scale ہیں nominal ordinal interval and ratio ان میں جو فرسٹ ٹو ہیں ان کو ہم qualitative بولتے ہیں کیونکہ اس میں ہم زیادہ تر جو ہے وہ qualitative aspects پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں interval and ratio کو ہم quantitative بولتے ہیں کیوں کیونکہ اس میں ہم quantity پہ زیادہ rely کرتے ہیں اب nominal scale ہے nominal scale نام اس کا بتا رہا ہے nominal نام کو کہتے ہیں naming نام دینا تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں variables کو نام دیتے ہیں variables کو کیا کرتے ہیں نام دیتے ہیں مثال کے طور پر آپ class میں teacher ہیں تو آپ کی class میں جیسے میں teacher ہوں تو میری class میں male بھی ہیں female بھی ہیں اب میں نے اپنے objects کو نام دے دیا ہے classification تو کر رہا ہوں میں but qualitative classification ہے male female ٹھیک ہو گیا مسلم non-muslim میری class میں a blood group والے کتنے b والے کتنے o والے کتنے a b والے کتنے this scale provide qualitative classification of the objects by naming them آپ دیکھیں ہم نے classification تو کر دی بس صرف نام دی ہے جی a blood group والے b والے o والے a b والے اسی طرح male ہیں یا female ہیں eye color ہے ٹھیک ہے اس مطلب چیزوں کو qualitatively ہم کیا کرتے ہیں divide یا categorize یا classify کرتے ہیں this scale provides qualitative classification of the objects by naming them this scale does not have any quantitative value اس کی کوئی quantitative value نہیں ہوتی for example blood group ہیں a b o boys girls men women paکستانی indian muslim non-muslim ٹھیک ہے red white black small large dwarf ٹھیک ہے یہ مطلب height کی میں بات کر رہا ہوں قد کی تو یعنی کہ آپ نے اپنے بچوں کو ان categories کے اندر divide کر دی ہے qualitative اس کو ہم classification بولتے ہیں اب اس کے لیے ہم operation جو use کرتے ہیں وہ equal to or non not equal to unequal equal 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 to and non equal to کا sign اس طرح کے data کو describe کرنے کے لیے کیسے کہ male are equal to and male are not equal to یعنی male جو ہے وہ female کے برابر ہیں class میں male female کے برابر نہیں ہیں یہ ہم اس میں بتاتے ہیں nominal scale کے اندر اب نام دے دیا ہم نے variables کو objects کو اس سے اگلی stage پہ ہم کیا کرتے ہیں ان کی ranking کرتے ہیں ranking ہم کیسے کریں گے اب جیسے دیکھیں ہم نے نام دے دیا male and female ہم یہاں پہ یہ کہیں گے کہ جو male ہیں وہ تعداد میں female سے زیادہ ہیں greater than smaller than ٹھیک ہے this scale provide اب اس میں نام وہ پہلے والا feature موجود ہوگا but اس میں additional feature یہ آتا ہے کہ اس میں ہم ranking کرتے ہیں order sequence دیتے ہیں highest سے lowest کی طرف یا پھر lowest سے highest جس کو ascending descending order بولتے ہیں this scale provides qualitative classification of objects in an order sequence from lowest to highest although the subject are ordered but ordinal intervals are not present اس کو بھی میں skip کر رہا ہوں ordinal interval not present اس کو بھی میں سائٹ پہ کروں اب جیسے دیکھیں ranking of student in class for height weight and academic achievement آپ اپنی class میں بچوں کی height میر کر لیتے ہیں اب آپ نے میر کر لی boys کی تو آپ نے ranking کر دی کہ یہ بچہ اس کی height کتنی ہے دوسرے والے کتنی تیسرے کتنی چوتھے کتنی تو اب آپ نے جو highest سے lowest بچوں کے نام لکھ لیے تو یہ آپ کا order آگیا ترتیب آگئی ہے ٹھیک ہے اسی طرح آپ girls کی بھی کر سکتے ہیں weight کی بیس پہ کر سکتے ہیں بچوں کے نمبروں کی بیس پہ کر سکتے ہیں جو ورلڈ کب ونر ہیں ٹھیک آپ جو top three countries ہیں جو weight زیادہ produce کر مطلب کسی بھی چیز میں جو ranking کرتے ہیں وہ آپ کی کیا کلاتی کس scale کے اندر آجاتی ہے ordinal scale کے اندر تو اس میں greater than یا smaller than یہ sign use کر تی mathematical operation جو اس میں کی weight اس کی base پہ ہم ان کو categorize بھی کر رہے ہیں ٹھیک ایک ترتیب بھی دے رہے ہیں اچھا اب اگلی جو scale ہے نا اب اس میں دو باتیں سب سے پہلے تو آپ scale کو پڑھنے سے پہلے understand کریں ایک آپ سمجھیں true zero point کا concept کہ یہ کیا ہوتا دوسرا ایک تسلسل کے ساتھ کوئی چیز بڑھتی ہے یا ایک تسلسل کے ساتھ وہ کم ہوتی تو اس کو ہم کیا بولتے ہیں continue م بولتے اچھا true zero point کا کوئی بتا سکتا ہے what is mean by true zero point جی شابش کوئی math والا ہے stat والا شابش what is mean by true zero point سر اچھا یہ ہے کہ یہ zero سے start ہوتا ہے جی کوئی اور شابش جی فریج فریج temperature ہوتا ہے اگر سر وہ zero پر ہو رہا تو می کہ وہ فول لنگ بلکل نہیں کری اور اگر ہم اسے بڑھتے جائیں گے تو one two three تو اس مطلب کہ ہم temperature جو ہے increase کریں تو یہ جو Kelvin پر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اور اگر سیلسی ہے تو اس میں فورن ہائٹ میں دیکھا جائے تو وہ پر یہ نہیں ہوگا دیکھیں یہ آپ دیکھیں کہ کوئی اگزیمپل ایسی دے سکتے آپ میں سے کہ کسی ایک پوائنٹ پہ جا کے کوئی چیز اس کی existence نہ ہو کوئی ایسی 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 دے سکتے ہیں آپ سر جیسے height اور weight ہے تو height اگر zero ہے تو مطلب اس کی کوئی وہ value less ہے weight ہے zero ہے تو value less ہوں اب دیکھیں ہاں very good اب دیکھیں یہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ there is no true zero point اس میں ہم ان values کو میر کرتے ہیں جو zero سے پیچھے چلی جاتی ہیں جیسے مثال کے طور پر temperature ہے time ہے ٹھیک ہے تو مطلب اب دیکھیں میری جو برت ہے میری برت تو time zero سے start ہوا لیکن اس سے پہلے بھی time موجود تھا اس سے پہلے time چل رہا تھا ٹھیک ہے میں نے آج آپ کو یہ بات کی لیکن یہاں پہ time start نہیں ہو رہا اس سے پہلے بھی time موجود ہے تو ایسی values جو zero سے بھی کم ہوتی ہے temperature کی آپ بات کر لیں temperature minus پانی برب بننا شروع ہو جاتا ہے اس کا مطلب یہ کہ وہاں پہ temperature موجود ہے یہ minus zero minus one minus fifty تک ایسے چلتا چلا جاتا ہے interval scale کی دو خصوصیات ہیں وہ پہلے والے دونوں کی خصوصیات موجود ہوں گی یہ یاد رکھے گا nominal جو تھا اس کی خصوصیت نام دینے والی موجود ہے اس میں ایڈیشنل ایک quality آ جاتی ہے وہ کیا ہے order یا سیکوینس آ جاتا ہے یا سی لویس کی طرف اس میں دو چیزوں کا اضافہ ہوتا ہے وہ پہلے دونوں موجود ہیں یعنی نام ٹھیک ہے یعنی categorize نام rank ٹھیک ہے اس کے اندر category یعنی درمیان ایک consistent اور meaningful distance ہونا اس کو ہم interval بولتے ہیں temperature and آپ صبح سے اس کو میر کرنا شروع کرتے ہیں وہ consistently بڑھتا چلا جاتا ہے بڑھتا جاتا ایک پوائنٹ بڑھتا ہے بڑھتا پھر آہستا ایسا کم ہوتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ interval کا existence جس میں ایسی ویلیو اب دیکھیں آپ height measure کسی بچے کی جو ہے وہ کیا ہوگی مطلب 5 foot اور 5 4 inch ہے 5 foot 6 inch ہے 4 foot 8 inch ہے بغیرہ ہوگا ہے اب جو interval scale ہوتا ہے نا اس میں ایک تو دو adjacent point کے درمیان ایک equal distance exist کر رہا ہوتا جیسے ہم temperature کی بات کرتے ہیں کہ یہ 7 سے 8 پہ جائے گا پھر 9 پہ 10 پہ رائز ہوتا ہے ہر دو points کے درمیان جو difference ہے وہ موجود ہے ایک سے اگلے point تک ایک interval موجود ہوتا ہے اور دوسری جو اس کے اندر خصوصیت ہے جو additional ہے پچھلی دو سے وہ یہ نام دینا اس کے اندر classification categorization دوسرے نمبر پہ order موجود ہوگا اور تیسے نمبر پہ اس میں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اس میں true zero point اس کے اندر نہیں ہوتا true zero point سے مراج یہ ہے کہ ایسا zero جہاں پہ zero کی value zero ہائٹ ہے نا zero ہو جائے گی اس کا مطلب ہائٹ less body کوئی ہے نہیں آپ دکھا سکتے ہیں مجھے کوئی بھی نہیں دکھا سکتا دنیا سے چھوٹی سی چھوٹی چیز کا weight ہوتا ہے اس کی height ہوتی ہے ٹھیک ہے اچھا اب یہ چیزیں ہم interval scale میں وہ چیزیں دیکھتے ہیں جو zero سے پہ یا zero سے پیچھے بھی کوئی ایکسٹرا آجاتی ہے نمبر from a continuum true zero not exist mean character is not absent at zero temperature یعنی zero پہ absent نہیں ہے تو اس میں ہم پلس اور منس کے mathematical operation اس scale کے اندر ہم use کریں اور اس کی چار خصوصیات ہوگئی پہلی خصوصیت نام دینا دوسری اس میں order دینا ترتیب موجود نہیں ہوتا یعنی اس میں zero ہے نا اس کی value موجود ہوتی ہے zero پہ کسی بھی چیز کی جو quality ہے وہ موجود ہوتی ہے اچھا fourth and last جو ہمارا scale ہے یہ ہے ہمارا ratio scale highest most precise scale اب اس میں ہم نے کہا zero نہیں ہوتا اس میں ہوتا ہے اس میں وہ پچھلے تینوں خصوصیات آجاتی ہیں یہ خصوصیت اس کی change ہو جاتی ہے true zero point exist میں جیسے height weight age ہے ہماری age zero سے start ہوتی ہے weight zero سے start ہوتی تو یہ ratio scale سب سے best scale ہے nominal سب سے poor scale ہے اس میں ساری چیز آ رہی ہیں پچھلی اس لئے سب سے اچھا scale ہے 4th highest level of measurement is ratio scale have characteristics of interval scale with additional advantage of true zero point اس میں interval scale والی خصوصیات ہیں اور اس میں ایس کا benefit یہ ہے کہ ایدیشنل بینیفیٹ یہ ہے کہ موجود ہوتا ہے اس میں ملٹی پلکیشن اور ڈیویجن جو ہے وہ operation کرتے ہیں اب یہ خلاص ہے چار line وں کے اندر سارے scale nominal sable scale only categorization of the data ordinal classification and ranking interval categorization ranking and even space چوتھا آپ لکھ سکتے ہیں zero point اچھا ratio scale میں اب وہ اوپر والی ساری ہوں گی categorization ranking even space and has natural zero یعنی zero پر value zero ہے یہ بھی یہ پہ لکھا ہو ہے کہ nominal naming variable ordinal naming ordering interval naming ordering and تیسر نمبر پہ interval چوتھے نمبر چوتھے میں ریکھیں name order interval اور zero point یہ جو ہے ہمارے چار scale ہیں تو ان سے متعلق سوال پوچھا جاتا ہے ان کے example بہت important height weight age temperature in kelvin میں آپ لوگ کو بتا ہوگا شاید نہیں پتہ تو note کر لیں کہ kelvin temperature minus میں نہیں ہوتا تو یہ جو ہے یعنی zero سے کام نہیں ہوتا اچھا اس کو اگر آپ دیکھیں interval کی example اگر آپ دیکھیں تو اس میں temperature ہے time ہے یہ سوال پوچھے جا چکے ہیں پیبر میں تو یہ time کا confusion ہو تو اگر kelvin ساتھ لکھ ہے تو پھر یہ ratio ہوگا اگر time پوچھا جائے گا تو یہ پھر interval scale کے اندر آگا یہ آپ چار جو ہے سکیل سب سے پور scale nominal are سب سے اچھا scale ratio ہے nominal ordinal کو ہم ویسے qualitative interval ratio کو quantitative scales بولتے ہیں اچھا جی اس کے بعد یہ چھوٹا سا topic پڑھ لیتے ہیں باقی آپ کو پھر اسی اس کے اندر recording provide میں کروں گا یہ یہ میں تھوڑی دیر کے بعد stop کروں گا اور پھر اس سوڑی 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 سوڑی